کیا 21 جون بروز اتوار یعنی کہ کل سورج گرہن ہوگا اگر ہوگا تو اس میں نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی انہوں نے صرف نماز کے مطالق پوچھا ہے تو اوورال اس دن کے جو احکام ہیں اس حالت میں کیا ہیں دیکھیں سورج گرہن جو حساب کتاب کے اعتبار سے جو فلکین بتاتے ہیں تو ان کا حساب کتاب تقریبا یقینی اور قطع ہوتا ہے تو سورج گرہن تو بہرحال کل ہوگا اور اس کی مختلف علاقوں میں مختلف قیفیت ہوگی بعض علاقوں کے اندر حلقہ نمہ ہوگا بعض علاقوں کے اندر جزوی ہوگا مختلف اس کی صورتیں ہوں گی اوقات بھی مختلف ہوں گے مثلا پورے پاکستان ہے اس کے اندر کہیں کتنے بجے شروع ہوگا کہیں کتنے بجے شروع ہوگا مختلف ہوں گے کراچی میں مثلا کل جو شروع ہو رہا ہے وہ نو بچ کر چھبیس منٹ پر سورج کے سامنے چاند آنا شروع ہو جائے گا پھر آستے آستے آتا جائے گا آتا جائے گا جب دس بچ کر ان سٹھ منٹ ہوں گے تو مکمل جتنا بھی زیادہ سے زیادہ سورج کے سامنے آ سکتا ہے چاند وہ آ جائے گا اور اس کا تقریباً ایک آنوے فیصد حصہ جو ہے وہ کور کر لے گا سورج کا باقی نو فیصد کے قریب قریب حصہ سورج کا باقی رہے گا اور ادھر سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی لہذا اندھیرہ مکمل نہیں ہوگا جیسے کہ مکمل اندھیرہ کبھی ہو جاتا ہے کونی سورج جب گرن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے سورج چھٹنا شروع ہو جائے گا لہذا بارہ بچ کر چھالیس منٹ تک وہ مکمل سورج سے چاند ہٹ جائے گا تو یہ کل کی کیفیت ہوگی اس کی تو زیادہ سے زیادہ جو روشنی کور کرے گا سورج کو جو چاند وہ دس بچ کر انسٹھ منٹ پر ہوگا تو اس سورج گرن کے دوران جو شریح حکم ہے وہ یہ کہ آدمی توبہ استغفار کرے اور یہ وقت جتنا بھی ہے اس کو آدمی دعا میں استغفار میں نماز میں گزارے اور اس میں جماعت کے ساتھ بھی نماز بھی ہو سکتی ہے اگر جماعت نہیں مل رہی کہیں تو پھر انفرادی نماز بھی ہو سکتی ہے انفرادی طور پر توبہ استغفار بھی ہو سکتا ہے پھر کیونکہ لوگ اتنی لمبی نماز کیونکہ یہ تو ساڑھے نو سے لے کر گویا کہ وہ پونے ایک وجہ تک بہت لمبا وقفہ ہے اتنی لمبی نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہوتا تو جس وقت سورج کی روشنی میں واضح تغیر محسوس ہو جائے تو اس وقت سے لے کر جب سورج سے چاند ہٹ جائے اور چھٹ جائے اس وقت تک آدمی کو نماز میں کم از کم اور استغفار میں مشغول رہنا چاہیے وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ دس بج کے انسٹھ منٹ ہے تو اس سے بیس منٹ پچیس منٹ پہلے اور پندرہ بیس منٹ بعد تک یہ وقت ہوگا جس میں واضح تغیر محسوس ہوگا تو اس دوران اگر آدمی نماز میں مشغول رہتا ہے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی نماز پڑھنا ممکن ہوتا ہے تو اتنی نماز اگر لمبی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اس میں پھر لمبی تلاوت بھی کی جائے نماز کے اندر لمبی قرات بھی کی جائے اور رکو بھی لمبے لمبے کیے جائیں سجدے بھی لمبے لمبے کیے جائیں تو یہ وقت انشاءاللہ اس میں نکل جائے گا اس میں لوگ بساوقات تماشا بنا لیتے ہیں اور باہر نکل کر سورج کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تماشے کی چیز نہیں ہے آئے تو من آیات اللہ ہے اور یا اللہ تعالی یخویف بھی عبادہو اپنے بندوں کو اس کے ذریعے سے ڈراتا ہے کہ دیکھو جیسے میں نے دن کے اندر سورج سے مکمل روشنی تھی لیکن میرے بس میں ہے میں کسی وقت بھی اس کی سورجنی ختم کر سکتا ہوں تو اسی طرح پوری کائنات میرے بس میں ہیں میں کسی وقت بھی اس کو فنا اور تحسنیس کر سکتا ہوں تو یہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے تو اس سے آدمی اس طرف ذہن رکھے اس کو تماشا بنا کر اور باہر نکل کر باقیدہ چاند گرن کو سورج گرن کو دیکھنا اور لوگوں کا جمکٹہ کرنا پھر اس کی ویڈیوز بنانا یہ قطع نامناسب عمل ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور شکریہ تھوڑی سی وزاعت اس میں نماز کے حوالے سے کہ نماز انفرادی ہوگی ہے جماعت کے ساتھ درخواس اور پھر اس کرونا وائرس کے محول میں پھر کیسے ممکن ہیں اس میں دونوں کال ہیں انفرادی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اجتماعی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن آج کل کیونکہ عام فرائز میں بھی منا کرتے ہیں کہ انتماع نہ کیا جائے لوگ کوئی کٹھا نہ کیا جائے اگر کہیں یہ کٹھے ہو رہے ہیں تو فاصلے سے کھڑے ہوں اگر ایسی صورت بن جاتی ہے تو وہ اچھی بات ہے ورنہ انفرادی نماز اپنے اپنے گھروں کے اندر تو بے استقفار کرنی چاہیے یہ زیادہ مناسب آج کل کے حالات کے معافی